اسلام علیکم ویوز آج میں آپ سب ہی کے ساتھ پیری بائٹس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں بہت ہی لذیذ بنتی ہے یہ ریسپی رمضانوں میں آپ کے بہت ہی کام آئے گی اس کو آپ پندہ سے بیس دن تک سٹور بھی کر سکتے ہیں اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا ہے تو چلیں پھر آئیں بناتے ہیں پیری بائٹس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے جس کے لیے یہاں پر میں نے تین سو گرام کے جتنا چکن لے لیا ہے اس میں شامل کریں گے نمک ایک چمچ اچھا لیسن پاورڈر تقریباً ایک چمچ جائے گا اس کے اندر پیری پیری مسالہ ہے یہ بھی تقریباً ایک چمچ ہی اس میں شامل کریں گے پیسی ہوئی لال مرچ ہے یہ بھی آدھا چمچ شامل کریں گے اچھا یہ ہمارے پاس اوری گانے ہو یہ تقریباً ایک چمچ اس میں شامل کریں گے سرکہ ایک چمچ جائے گا اس میں سویا سوس ایک چمچ جائے گا اس میں چلی سوس دو چمچ جائے گا اس میں اب ان تمام چیزوں کو اچھا سا کر لیں گے ہم مکس اور تقریباً ایک ڈیرھ گھنٹے کے لیے ہم اس کو ریسٹ پر رکھیں گے تاکہ مسالے اچھے سے چکن میں لگ جائیں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست سے سارے کے سارے مسالے چکن میں لگ چکے ہیں اس کو ریسٹ پر رکھتے ہیں ایک سے ڈیرھ گھنٹے بعد ہم ایک بڑا سا پین لیں گے اس میں ہم تقریباً دو چمچ کے قریب آئل شامل کریں گے اور میرینیٹ کی ہوئی چکن اس میں ہم پکائیں گے اچھا اس کو تیز آنچ پر نہیں پکانا ہے دیمی آنچ پر پکانا ہے تیز آنچ پر کیا ہوگا کہ کچھی کچھی رہے گی بھوٹی دیمی آنچ پر جلدی گل جائے گی تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر تھوڑا سا پانی دال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آگے آنے والے ہیں رمضان اس طرح کی چکن کی جو فیلنگ بناتے ہیں وہ آپ سموسے اور رول میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اچھے سے بھون چکا ہے اس میں سے بھونائی کی خوشبو بھی آ رہی ہے تو اس کا ڈھکن ڈھک دیتے ہیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور یہ ماشاءاللہ سے اتنی زبردست سے خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اور یہاں پر یہ ماشاءاللہ چکن بھی ہماری گل چکی ہے بس ہلکا ہلکا سا جو پانی ہے نا اور تھوڑا سا خوش کرنا ہے پورا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے مسالہ ہمیں آگے کام آئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہے ڈن اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ تھنڈا ہونے کے لیے تو یہاں پر ہماری چکن بھی ہو گئی ہے تھنڈی ہم اس کو چاپ کر لیتے ہیں چاپر میں تو چاپ کرنے کا مقصد یہ بلکل نہیں ہے کہ باریک کرنا ہے تھوڑا دھردھرا ٹھیک ہے یہ مسالہ جو بتایا تھا نا میں نے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیں گے اور یہاں پر اس کو اچھا سا چاپ کر لیں گے تو یہاں پر چٹکی بجاتے ہی یہ چاپ ہو گیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا دھردھرا سا یہ چاپ ہوا ہے بہت باریک نہیں کرنا ہے اسی طرح سے دھردھرا سا کرنا ہے اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور کسی بڑے سے برطن میں لے آتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑے سے بال میں میں اس کو دال کے لیے آئی ہوں اس میں شامل کریں گے ہم مزرے لے چیز تقریباً ایک کپ کے جتنا اچھا مایونیز دالیں گے تقریباً دو چمچ اب ان سب چیزوں کو ہم کر لیں گے اچھا سا مکس تاکہ چو چیز ہے نا وہ ہماری چیکن میں اچھا سا مکس ہو جائیں جتنی دیر میں میں یہ سب چیزیں مکس کر رہی ہوں اتنی دیر میں آپ لوگ جائیں میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی ہے تو یہ اچھا سا مکس ہو چکا ہے اب آ جاتے ہیں مرچوں کی طرف یہاں پر یہ میں نے مرچے تقریباً ایک پاؤ کے قریب لی تھی اور یہ سائز دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل میڈیم سائز ہے اس سے بڑی بھی نہیں لینی چاہیے اور اس سے چھوٹی بھی نہیں لینے بلکل پرفیکٹ سائز ہے بیچ میں سے اس کو ہم اس طرح سے کٹ کریں گے دونوں سائٹ سے کٹ نہیں کریں گے صرف ایک سائٹ سے کٹ کریں گے اور پھر اس کے جتنے بھی بیچ ہیں وہ اتمنان کے ساتھ میں نے نکال لی ہیں پہلے میں نے ہاتھوں میں تیل لگایا ہے اس کے بعد میں نے یہ بیچ نکال لی ہیں جو نئے سیکھنے والے ہیں پلیز وہ اس طرح نہیں کرنا کیونکہ پھر ہاتھوں میں آپ کو مرچے لگے گی آپ چمچ سے اتمنان سے کر سکتے ہیں تو مرچوں کے بیچ نکل چکے ہیں اسی طرح ہم ساری مرچوں کے بیچ نکال لیں گے تو یہاں پر ہم نے مرچوں کے بیچ نکال لیے ہیں آپ دونوں ہاتھ سے ہلکا سا پریس کریں گے اور جو بھی ہم نے فیلنگ تیار کی ہے وہ اس میں ہلکے ہلکے سے دالنے شروع کریں گے بہت زیادہ بھرنا بھی نہیں ہے اور تھوڑا بھی نہیں دالنا ہے بلکل نارمل اتنا دالنا ہے کہ ہماری مرچیں دبائیں تو بند ہو جائے اتمنان کے ساتھ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جو ایکسٹر ہے وہ اس کو ہٹا دیں اس میں دال دیں دوبارہ سے تو بس یہ اس طرح سے ہم ساری تیار کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ساری کی ساری جو مرچیں ہیں نا تیار کر لی ہے اب آجاتے ہیں پیری بائٹس کی کوٹنگ کی طرف جس کے لیے یہاں پر میں نے ایک کپ کے جتنا جو ہے نا بریٹ کرومز لے لیے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے ایک کپ میدہ بھی لے لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں دو عدت میں نے انڈے لیے ہیں اس میں میں دو چھٹکی کے قریب جو ہے نا وہ کالی مرچ دالوں گی اور ایک چھٹکی کے قریب نمک دالوں گی اور اس کو پھینٹ لوں گی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آگے رمضان آنے والے ہیں اس طرح کی چیزیں بنا کے ہم فریز بھی کر سکتے ہیں تاکہ زندگی آسان ہو جائے جب بھی روزے میں ہمیں اس چیز کی ضرورت ہو جلدی سے نکالا فرائی کیا اور افتار کے لیے پیش کر دیا اور یہ بنتی بھی بہت مزے کی ہے سب کو پسند بھی آئے گی گھر میں تو اس طرح کی نئی نئی چیزیں جب ہم بناتے ہیں تو گھر والوں کو بہت پسند آتی ہے تو یہاں پر جو میں نے انڈا پھیٹ لیا تھا تو اس کو میں نے ایک بڑے سے کپ میں ڈال دیا ہے تاکہ مرچوں کو ڈپ کرنے میں آسان ہی ہوں تو پہلے ہم کیا کریں گے میدے میں اچھا سا کوٹ کریں گے اور پھر اس کو انڈے میں ہم اچھا سا ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو بریٹ کرم سے جو ہے نا کوٹ کریں گے اور دبا دبا کے کرنا ہے اچھی طرح سے اب دوبارہ ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے پھر اس کو دوبارہ ہم جو ہے بریٹ کرم سے اچھا سا کوٹ کریں گے اچھا دیہان رہے کہ بہت اچھا سا بریٹ کرم میں ہم نے کوٹ کرنا ہے ورنہ کیا ہوگا کہ پکتے ہوئے چیز باہر آ جائے گی اور مرچے پھٹنے لگ جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے اسی طرح ہم ساری کی ساری ریڈی کر لیتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس سٹیچ پہ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو فرائے کرتے ہیں اوئل میں نے پہلے سے ہی گرم پہ رکھا ہوا تھا اوئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بس نارمل ہونا چاہیے تو بس تھوڑے تھوڑے کر کے ہم دالیں گے تاکہ ہماری آرام سے یہ فرائے ہو ورنہ ایک ساتھ دالیں گے نا تو چپ کے گی بھی اور آگے سے بھٹ پی جائے گی نا تو بس یہ ہلکے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں بس اسی سٹیچ پہ ہم نے اس کو نکال لینا ہے اتنا کلر کافی ہے ورنہ بہت زیادہ پکیں گے نا تو کالے کالے سے لگیں گے تو پرفیکٹ کلر ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہ پرفیکٹ کلر ہے تو فرائے ہو گئے ہیں آپ کے پیری بائٹس اسی طرح ہم ساری کی ساری ریڈی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ کھائے جانے والی ڈپ کی تیاری کرتے ہیں یہاں پر میں نے مایونیز لے لی ہے تقریباً تین سے چار چمچ کے قریب اس میں دالیں گے ہم کیچپ تقریباً دو چمچ چلی سوس دالیں گے ہم تقریباً دو چمچ شہد کا ہم تقریباً ایک چمچ شامل کریں گے اس میں لیسن پاورڈر آدھا چمچ نمک ایک چٹکی لال مرچ کو ٹی وی آدھا چمچ اب ان سب چیزوں کو کر لیں گے ہم اچھا سا مکس تو یہاں پر پیری بائٹس کے ساتھ کھانے والی ڈپ بھی آپ کی ہو گئی ہے ریڈی اب ان دونوں چیزوں کو سرف کرتے ہیں تو لیجئے جناب پیری بائٹس ہو گئے ہیں آپ کے ریڈی انجائے کیجئے اس سال اس رمضان میں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ